میرے پیارے ساتھیوں اور نبسکر آج کی ویڈیو میں راجستان جی کے کے 25 بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہیں اور یہ سبھی پرسن اگزام کی دھشتی سے موشٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ ویڈیو کو سورو سے ان تک دیکھے گا اور ساتھ میں آپ لوگ بھی اینسر جرور کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کے اندیماندری سے بتائے گا کہ 25 میں سے آپ کے کتنے صحیح ہوئے پہلے کیوشن آپ کے سامنے راجستان کے کس جلے میں 21 جون کو سوریہ کی کرنے لنبوت ہوتی ہے بہت ہی اچھا پرسن اگزام میں پوچھا گیا ہے کہ راجستان کے کس جلے میں 21 جون کو جو سوریہ کی کرنے وہ لنبوت پڑتی ہے جیسل میر ادیپور بھرتپور یا بانس وڑا جلدی سے آپ لوگ اتر دیجئے گا تو صحیح اتر رہے گا بانس وڑا میں آپسن ڈی کیوشن نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں راجستان راجے کے کل شیطربل تھتا کل جنسنگیاں کو کون سا جلہ لگ بگ ایک سمان پرتیست آنس میں رست ہے راجستان کا جو کون سا جلہ ہے وہ جس کا کل ایریا اور کل جو جنسنگیاں وہ لگ بگ ایک سمان پرتیست ہے تو وہ ہے سیروئی کا آپسن ڈی ہمارا اتر رہے گا کیوشن نمبر ٹری کی بات کرتے ہیں راجستان راجے میں سروادک وجر طفان کس جلے میں آتا ہے راجستان کے اندر سب سے زیادہ جو طفان ہے یا پھر وجر طفان ہے وہ کن کن جلوں کے اندر آتا ہے جھالاوار جے پور یا پھر سکر جھنجنو یا کرولی دوسا یا پھر بھردپور دولپور تو صحیح اتر رہے گا جھالاوار اور جے پور کے اندر آپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشن اور پھور کی بات کرتے ہیں راجستان راجے میں پکشیوں کا سورک کہا جاتا ہے راجستان کے اندر پکشیوں کا سورک کسے کا جاتا ہے بہت ہی اچھا پرسن ہے ایکزام میں پوچھا گیا آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگ یاد جرور کر لیجے گا تو پکشیوں کا سورک ہے جو کی کیولادیو گھنہ بیارن جو کی بھردپور کے اندر ہے آپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشن اور پھائیو کی بات کرتے ہیں راجستان میں مریدہ پرکشن کے لیے پریوکشیالیں کہاں پہ ستھاپیت کی گئے یہ راجستان کے اندر مریدہ پرکشن یعنی مریدہ پرکشن کی جو پریوکشیالیں وہ کہاں پہ کسے جلے کے اندر ستھاپیت کی گئی ہے ایک تو جیپور کے اندر ہے اور یہ جوتپور کے اندر بھی ہے آپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشنور سکس کئی بات کرتے ہیں راجستان میں بوندی کی پھول ساگر جل کا نرمان کس نے کروایا تھا راجستان کے اندر بوندی کے اندر پھول ساگر جل بہت پرسید ہے اور اس کا جو نرمان ہے وہ کس نے کروایا تھا اگزام کی درشید سے ویری ویری ایمپورٹنٹ پرسن ہے تو پھول ساگر جل کا جو نرمان ہے وہ رانی پھول اتانے کروایا تھا آپسن ڈ ہمارا اتر رہے گا کیوشنور سیون کی بات کرتے ہیں راجستان کے کل کتنے جلے ایسے ہیں جن کی سیما کسی نہ کسی دوسرے راجیوں کو سپرس کرتی ہے راجستان کے ٹوٹل کتنے جلے ہیں جن کی سیما راجستان کو چھوڑ کر یا پھر جو ہے کسی بھی انے راجے کو سپرس کرتی ہے تو وہ ہے ٹوٹل 23 جلے جن کی سیما کسی نے کسی انے راجے کو سپرس کرتی ہے تو آپسن سی ہمارا اتر رہے گا اور ویڈیو کے انت میں آپ سبی سے ایک ایمپورٹنٹ پرسن بھی پوچھا جائے گا اس کا اتر آپ لوگ ضرور کومنٹ میں بتائیے گا اور دیکھتا ہوں کہ کتنے بچے صحیح اتر دے پاتے ہیں کیوشنور 8 کی بات کرتے ہیں راجستان کے مرسطل جلوں میں سروادی خادے پسل بوئی جاتی ہے راجستان کے مرسطل جلوں کے اندر سروادی خادے پسل جو کی کونسی بوئی جاتی ہے مکہ باجرہ جو یا گہوں تو باجرہ آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا یہاں پہ گہوں نہیں ہوگا کیوشنور 9 کی بات کرتے ہیں نیمن میں سے مرسطل ورکشی روپن میں انوصندھان کے اندر راجستان میں کہاں پہ ہے مرسطل ورکشی روپن اور انوصندھان کے اندر جو کی راجستان کے کس سے جلے کے اندر ہیں اگزام میں کئی بار ریپیٹ ہو چکے آپ لوگ یاد کر لیجے گا تو یہ جوتپور کے اندر ہے آپسن ڈ ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 10 کی بات کرتے ہیں راجستان کا کون سکس یتر جل دوارہ مٹی اپردن میں سروادک پر بہاویت ہے راجستان کا جو کون سا بھاگ ہے ٹھیک ہے کون سکس یتر ہے جو کی جل دوارہ مٹی اپردن میں سروادک پر بہاویت کرتا ہے تو دکسنی بھاگ آپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 11 کی بات کریں راجستان میں کھارے پانے کے سروادک جھیلیں کس سے جھیلے کے اندرے اگزام میں کئی بار پوچھا گیا ایجی کیوشن ہے کی راجستان کے اندر کس جھیلے میں سروادک کھارے پانے کی جھیلے ہیں تو ناغور کے اندر ہے آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 12 کی بات کریں راجستان راجے میں ڈاکٹر سلیم علی انٹرپرنٹینسن سینٹر کہاں پہ بہت ہی اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اتر دیجئے گا راجستان کے اندر ڈاکٹر سلیم علی انٹرپرنٹینسن سینٹر کہاں پہ ہے تو یہ کیولادیو راشتی ادھان اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 13 کی بات کریں راجستان میں کسان لوگ جس میٹی کو سب سے ادھک پسند کرتے ہیں یعنی کسان راجستان کے اندر کونسی میٹی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر کونسی میٹی پہ جو وہ پسل بہونا چاہتے ہیں وہ ہے بلوی میٹی اپسن اے ہمارا اتر دے گا بلوی ڈاکٹ میٹی کیوشنور 14 کی بات کریں راجستان راجے میں کسیترپل کی دشتی سے سب سے بڑا ونی جیو سرکشی سیتر کونس ہے راجستان کے اندر کسیترپل یعنی ایریا کی دشتی سے سب سے بڑا ونی جیو سرکشی سیتر کونس ہے تو راشتی مرو ادھان اپسن اے ہمارا اتر رہے گا آپ لوگ بتائیں کہ یہ راشتی مرو ادھان کہاں پہ دیکھتے ہیں کتنے بچے صحیح اتر دیتے ہیں کیوشنور 15 کی بات کریں راجستان راجے میں مچھلی نسید کال کب سے کب تک ہوتا ہے بہت ہی اچھا پرسن ہے ایکزام میں یہ پرسن پوچھا دا سکتا ہے کہ راجستان راجے کے اندر مچھلی نسید کال کب سے کب مانا گیا ہے تو وہ ہے 16 جون سے 31 اگس تک اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 16 کی بات کریں راجستان راجے میں جل اپردن اے وائیو اپردن سے سربادک پر بہویت مٹی کونسی ہے راجستان کے اندر جل اپردن اور وائیو اپردن سے سب سے زیادہ مٹی کونسی کونسی پر بہویت ہوتی ہے ایک تو دے بلوی مٹی اور دوسری کالی مٹی ٹھیک ہے جو کی جل اور وائیو دونوں کے لیے وائیو کے لیے تو بلوی تو آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کالی مٹی اور بلوی مٹی کیوشنور 17 کی بات کریں راجستان راجے میں جیویک پارک کی ستھاپنا کہاں پہ کی گئی ایجی کیوشنہ ایکزام میں کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے کہ راجستان کے اندر جیویک پارک کہاں پہ یا پھر جیویک پارک کی کہاں پہ ستھاپنا کی گئی ہے تو نہرگڑ کے اندر ہے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 18 کی بات کریں کوٹھاری ندی پہ میجا باند کہاں بنائے گئے راجستان کے اندر جو کوٹھاری ندی ہے اس پہ جو میجا باند بنایا گیا ہے میجا باند کافی فیمس ہے اور اس پہ بھی ایکزام میں کئی بار پرسن پوچھا گیا ہے وہ یہ کہاں پہ بنائے گیا ہے لوکیشن کے ہے جو بھیلوڑا کے اندر ہے آپسن ڈ ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 19 کی بات کریں راجستان کے عراولی پروت کے ڈھلانوں میں مکہ روپ سے کس پسل کی کھیتی کی جاتی ہے بہت ہی اچھا پرسن ہے عراولی پروت کی ڈھالوں میں جو ہے کونسی پسل کو جو بویا جاتا ہے یا پھر کس پسل کی بوائی سب سے زیادہ کی جاتی ہے تو مکہ کی آپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 20 کی بات کریں راجستان کا کونسا جلہ آرد سوسک پردیس میں آتا ہے راجستان کا کونسا جلہ آرد سوسک پردیس میں آتا ہے ٹونک، اجمیر، بھرتپور یا ناغور تو آرد سوسک پردیس میں ناغور آتا ہے آپسن ڈ ہمارا اتر رہے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے سوسک جلہ کونس ہے تو جیسل میرے یہاں پھر آرد سوسک کی بات کریں تو ناغور رہے گا کیوشنور 21 کی بات کریں راجستان کا کونسا سہر 23 ڈگری 50 اتری اکسیان سے ریکھا کے سب سے پاس میں ہے راجستان کا کونسا سہر یا پھر کونسا جلہ 23 ڈگری یا 50 اتری اکسیان سے ریکھا کے سب سے پاس میں ہے تو وہیں ڈھونگرپور اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا بہت ہی اچھا پرسن ہے اس طرح کے پرسن آپ کو اکثر کنفیوز کر دیتے ہیں اور بہت سارے بچوں کی یہاں پر گلتی ہو جاتی ہے تو یاد کیجئے گا ڈھونگرپور اس کا صحیح اتر رہے گا کیوسنور 22 کی بات کریں راجستان میں پرچہ باوڑی کس جگہیں پہ ستیت ہے راجستان کے اندر جو پرچہ باوڑی ہے وہ کونسی جگہیں پہ ہے کوٹہ پالی رامدیورو اور باڑ میری یہ پرچہ باوڑی جو کی کہاں پہ ہے تاب سمجھ گئے ہوگی پرچہ سے سمجھ گئے ہیں کہ یہ رامدیورو میں آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوسنور 23 کی بات کریں راجے کے کس بھو بھاگ میں عدیسیس جل کی سروادک ماترہ ویدوان رہتی ہے بہت ہی اچھا پرسن ہے راجستان کے اندر کونسے بھو بھاگ میں عدیسیس جل کی سروادک ماترہ ہے اتری پوروی پچھویں دکھنی پوروی یا دکھنی تو اس کا بلکل صحیح اتر رہے گا دکھنی بھاگ کے اندر جہاں پہ عدیسیس جل کی سروادک ماتر ہے تو آپسن ڈ ہمارا اتر رہے گا کیوں سنور چوئس کی بات کریں راجستان میں کس جل کی خدای کا کاریہ سروپر مالوہ کی گھیور بھائی دوارہ کیا گیا جس کی چھتری آج بھی جل کے کنارے پہ بہت ہی اچھا پرسن ہے یہاں پہ دو پرسن بنتے ہیں کہ گھیور بھائی کی جو چھتری ہے وہ کس جلے کے اندر ہے یا پھر کس جل کی کنارے پہ ہے اس کے علاوہ راجستان کی کس جل کی خدایہ کا جو کاریہ وہ مالوہ کی گھے اور بھائی دوارہ کیا گیا ہے تو یہاں پہ دو پرسنٹ بنتے ہیں دونوں کے یاد کیجئے گا تو وہ کون سی جھیل ہے راسمن جھیل ہے بہت پرسی جھیل ہے آپسن ڈی ہمارا اترے گا ایکزام میں کئی بار سامبر جھیل اور راسمن جھیل پہ پرسنٹ بنتے ہیں تو ان دونوں ٹوپکوں وہ آپ لوگ اچھے سے کور کیجئے گا کیوں سنور پچیس کی بات کریں راجستان میں گرمی کے موسم میں چلنے والے سوسک و اتی گرم ہوائیں جنہیں لوگ آ جاتا ہے کی دیسہ کیا ہوتی ہے کئی بار ایکزام میں سیدھا سا پرسنٹ پوچھا جائے گا کہ لوگ کسے کہتے ہیں دیکھیں یہ گاؤں والے بچے صحیح کر دیتے ہیں لیکن سہر سے بلونگ کرتے ہیں ان سے یہاں پہ گلتی ہو جاتی ہے لوگ اسے کہتے ہیں جو گرمی کے دوران جو گرم ہوائیں چلتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو پرسنٹ پوچھا گیا ہے کہ گرمی کے موسم میں چلنے والے سوسک اور اتی گرم ہوائیں کی دیسہ کیا رہتی ہے گرمی کے دوران تو ان کی دیسہ پسیم سے پورو سب سے زیادہ رہتی ہے تو آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے انت میں آپ سب سے ایک ایمپورٹنٹ پرسنٹ پوچھا گیا اس کا آپ لوگ اتر جرور دیجئے گا ساتھ میں آپ لوگ یہ بھی بتائے گا کہ پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح ایمانداری سے کومنٹ کیجئے گا کہ میرے پچیس میں سے اتنے صحیح ہوئی سے آپ کے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ دے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے اور آپ کو کیسے تیاری کرنی چاہیے اور ہمارے ڈیلے اسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لینا تو یہاں بھی بات کریں راستان راجے میں ساگوان کے ونوں کا ایک ماتر ابھیارن کونسا ہے راستان کے اندر ساگوان کے ونوں کا ایک ماتر ابھیارنی ہے کونسا ہے اس کا اتر آپ کو کومنٹ میں دینا ہے دیکھتے کتنے بچے صحیح اتر دے پاتے ہیں اور جن کو بھی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور سبھی گروپ کے اندر اس ویڈیو کو سیئر کیجئے گا کیونکہ آپ سبھی کے لیے ویڈیو بہت اہلپل رہے گا اور آگے بھی آپ کو ایسی ویڈیو ملتے رہیں گے اور آپ کو راستان جی کہ ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوشن ملنے والا ہے تو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ آج ہی جھڑ جائیں تھینکیو اینڈ بیشٹوک لک